السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی اچھا جو ہم پڑھتے ہیں مقاعد شیطان میں کیا آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں یا یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شیطان ہمیں ٹرک کر رہا ہے یہاں پہ یہ ٹرک نمبر تھری ہے اصدو انتعات اللہ روکنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہم نے پہلی ٹرک پڑی تھی شیطان کی کہ وہ ہمیں کفر اور شرک کی طرف لے کر جاتا ہے پھر ہم نے ایک اور ٹرک پڑی تھی شیطان کی کہ وہ ہمیں شک ڈالتا ہے اب ہم اسے ایک اگلی ٹرک پڑھ رہے ہیں اور اگلی ٹرک یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے روکتا ہے وہ ہمیں اوبیڈینس کی طرف نہیں جانے دیتا ہمیں ڈس اوبیڈینس کی طرف لے کر جاتا ہے حدیث کو پڑھتے ہیں فَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب آپ ایک ایک ورڈ کے اوپر اپنے اونگلی رکھیں بیٹھ جاتا ہے بنی آدم کے راستے پہ بنی آدم کون ہے ہم سب ہیں بنی آدم آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہم سب کے راستے میں وہ بیٹھ جاتا ہے کون سے راستے پہ ہم ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں اس راستے کا کیا نام ہے جنت تو جنت تو اس راستے تک لے کر جاتی ہے راستے کا نام کیا ہے سیدھا راستہ بلکل صحیح بات ہے سیدھا راستہ لیکن اس کا ایک نام بتایا گیا ہے سوچیں سور الفاتحہ میں اس کا نام آیا ہے کون سا راستہ ہے سرات مستقیم تو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ جو سرات مستقیم پر ہم جا رہے ہیں نا جنت کے راستے پر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں نا ہم چاہتے ہیں ہم اپنی لائف میں وہ والے کام کریں وہ والی چوائسز کریں جس سے اللہ تعالی خوش ہو جائیں اللہ تعالی راضی ہو جائیں اور ہمیں جنت مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بیٹھ جاتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں بنی آدم ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کے راستے میں اور پھر کیا کرتا ہے وہ بیٹھتا ہے پہلے اس راستے پہ جو اس کو اسلام کی طرف لے کر جاتا ہے فقال اور پھر وہ کہتا ہے تسلمو تم اسلام لے آئے وتذرو دینکا ودین آبائکا وآبائی آبائک اور تم چھوڑ دوگے ان سب باتوں کو جو پہلے لوگ کر رہے تھے تمہارے اور فیملی میمبرز کر رہے تھے اور باہر کے لوگ کر رہے تھے تم وہ کرنا شروع کر دوگے جو اسلام کہتا ہے اب کیا ہوتا ہے فعساہو فعسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اس کی بات نہیں مانتا اس کو ڈسو بے کرتا ہے شیطان کو ڈسو بے کرتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میں اسلام والی روڈ پر چلوں گا اب وہ کیا کرتا ہے ثم قاعدہ لہو بطریق الحجرہ اب وہ اس روڈ پر آ جاتا ہے اس راستے پہ آ جاتا ہے جو حجرت کا راستہ ہے فقال اور اس کو کہتا ہے تو حاجرو تم حجرت کروگے اور تم اپنی جگہ چھوڑ دوگے سب کچھ اپنا چھوڑ دوگے بنی آدم کیا کرتا ہے بنی آدم کہتا ہے نو میں تمہیں ڈسو بے کرتا ہوں میں تمہاری بات نہیں مانوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ حجرت کے راستے پہ چلا جاتا ہے شیطان یہاں پر بھی نہیں رکھتا کیا کرتا ہے ثم قاعدہ لہو بطریق الجہاد اب وہ جہاد کے راستے پہ آتا ہے فقال اور اسے کہتا ہے تو جاہدو تم جہاد کروگے فہوا جہدن نفسی والمالی فتقاتلو فیو قتل اگر تم جہاد کروگے نفس اپنے مزے مزے کی باتیں چھوڑنی پڑیں گی وہ نہیں مانوگے جو تمہارا دل چاہتا ہے اپنے مزے مزے کے کام کرنے کو وہ سب چھوڑ دوگے مال تمہیں پاکٹ منی ملتی ہے پیسے ملتے ہیں اس سے تم اتنے اچھی چیزیں اپنے لئے خرید سکتے ہو تم اس کو اللہ کے راستے میں دیتوگے اور اگر تم جنگ میں چلے جاؤ گے اور مارے جاؤ گے فتنکحو المرعتو ویو قسم المال تمہاری تو پھر ہوم لائف بھی نہیں ہوگی تمہیں مال بھی اپنا سارا دینا پڑے گا اور بنی آدم کیا کرتا ہے فعساہو فجاہد وہ اس کی بات نہیں مانتا وہ پھر شیطان کو کہتا ہے ایڈسو بے یوں میں نہیں تمہاری بات مانوں گا اور وہ جہاد کر لیتا ہے فمن فعل ذالک اب پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو جیس کسی نے بھی ایسا کام کیا یعنی شیطان اس کے پاس بار بار آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے اس کو کہتا ہے اسلام کو نہ فالو کرو جو باقی لوگ کر رہے ہیں وہ سارے کام کرو اس کو دوسری بات کہتا ہے ہجرت نہیں کرو تمہاری اپنی جگہ ہے جو تمہارا دل چاہتا ہے تم کرو اور جہاد بھی نہیں کرنے دیتا اس کو لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا تو اس کے لیے حق ہو گیا سچ ہو گیا پکی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے اب یہاں پر ہم نے کچھ بہت امپورٹنٹ باتوں کو سمجھنا ہے ہم سب کیا کرنا چاہتے ہیں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں کس کی بات ماننی ہوگی اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہوگی اللہ تعالیٰ کی جب ہم بات ماننے شروع کریں گے تو شیطان کیا کرے گا ہمیں وہ بات ماننے سے روکے گا تو ہم نے کس کو ڈس او بے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ شیطان کو اور یہ کام کرنے کے لیے ہمیں پتہ کیا سمجھنا پڑے گا ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو اس حدیث میں تین امپورٹنٹ پوائنٹس آئے ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے اسلام اسلام کا کیا مطلب ہے اچھی بات کیا مطلب ہے اسلام کا جب ہم کہتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے ہم مسلمان جو ہیں اسلام لاتے ہیں ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا جھک جانا یعنی ہمیں جب پتہ چلے کہ یہ بات اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمائی ہے تو ہم کیا کریں فوراں سبمٹ کریں سبمٹ کرنے کا کیا مطلب ہے فوراں کہ ٹھیک ہے مثلا اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ پانچ دفعہ دن میں نماز پڑھنی ہے کیسے سبمٹ کریں گے پانچ دفعہ نماز پڑھ کے اگر ہمیں گھر میں ہمارے امی ابو کہتے ہیں میٹا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم یہ نگے کیا ہے چھوڑ دیا تو کیا ہوا ایک نماز نہیں پڑی تو کیا ہوا میری گیم جا رہی ہے میرا ریسٹ کا ٹائم ہے ایک تو مجھ سے آپ سارا دن حفظ کراتے ہیں پھر پیچھے پڑے رہتے ہیں نماز پڑھو میرے فرینڈز ہیں جاننے والے ہیں کوئی نماز نہیں پڑھتا کیا فرق پڑا تو آپ کس کو عبے کر رہے ہیں اس وقت شیطان کو اور ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جب شیطان آکے کہتا ہے do not submit اسلام کے راستے پہ نہیں چلو دیکھو تمہارے کوئی فرینڈز نماز نہیں پڑھتے تمہارے کزن نماز نہیں پڑھے لیکن ابن آدم نے کیا کیا تھا جس نے اپنے آپ کو کہا تھا میں تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں تو میں نے اللہ تعالیٰ کو disobeying کرنا میں نے شیطان کو disobeying کرنا دل اگر میرا نہیں بھی چاہ رہا اور میں دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر کوئی بھی وہ کام نہیں کر رہا میں نے پھر بھی نماز پڑھ لینی ہے میں نے نہیں نماز چھوڑنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہمیں حکم دی ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ امی اببو کے ساتھ بیوٹیفل مینرز کے ساتھ رہنا ہے اب ہم گیم کھیل رہے ہیں شام کو ریسٹ کر رہے ہیں گیم ٹائم ہے امی آگے کہتی چلو بیٹا اٹھو سبق ریوائز کرو سب کی پڑھو نیا سبق ہے منزل کی تیاری کرو اب کیا ہوتا ہے ہم لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں غصہ آ جاتا ہے ہم رونا شروع کر دیتے ہیں ہمارا دل نہیں چاہتا وہ کام کرنے کو ہم کس کو اُبے کر رہے ہیں اس وقت شیطان کو اور ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ اگر ہم شیطان کو ایسی تمام باتوں پہ ڈس اُبے کریں گے ہم یہ نہیں کہیں گے سب لوگوں کے گھر میں یہ چیز ہے سب لوگ یہ کام کرتے ہیں سب کو پرمیشن مل جاتی ہے کیونکہ شیطان یہی بتا رہا ہے کہ تم نہ اسلام والی بات مانو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو دیکھو سب کیا کر رہے ہیں اور جو سب کر رہے ہیں وہ والے کام کرو تو ہم نے اپنے آپ کا پتانت ہے نو میرے تو دل میں قرآن ہے میں تو قرآن حفظ کر رہا ہوں میں تو قرآن مجید کو بار بار پڑھتا ہوں اپنا ناظرہ بھی ٹھیک کرتا ہوں میں کیسے کی کام کر سکتا ہوں میں نہیں شیطان کو اُبے کر سکتا مجھے تو جنت کے راستے پہ جانا ہے میں تو قرآن مجید بھی اس لئے حفظ کر رہا ہوں کہ میں نے تو جنت میں جانا ہے میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنا ہے تو اسلام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننا دل نہ بھی چاہ رہا ہوں کوئی جھوٹ بولتا ہے بولیں آپ نے نہیں بولنا کوئی اپنے امیبو کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا آپ نے ماننی کلاس میں بھی اگر کوئی شرارت کرتا ہے آپ نے نہیں کرنی بکاوز آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو اسلام کے مطابق کام کرنا ہے اور میں نے شیطان کو ڈسوئے کرنا ہے اس وقت شیطان مجھے کیا بتا رہا ہے look here look there اس کو دیکھو پہلے لوگوں کو دیکھو اچھا دوسرے کام شیطان کیا کرے گا ہمیں کہے گا تم ہجرت نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ہجرت کی تھی کہاں سے کہاں گئے تھے مکہ سے مدینہ کیسے گئے تھے سمان سارا پیک کیا تھا مزے سے اور پھر چیزیں رکھی تھی پھر پہلے وہاں جا کر گھر دیکھا تھا جگہ دیکھی تھی ایسے کیا تھا کیسے کیا تھا سب کو چھوڑ کے گئے تھے چھپ چھپ کے گئے تھے ڈر بھی لگ رہا تھا دشمن بھی پیچھے لگے ہوئے تھے اور جب نئی جگہ گئے تھے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا ہم نئی جگہ جائیں گے تو وہاں ہمارے پاس کیا کچھ ہوگا کچھ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کیونکہ یہاں پر ہم سے یہ اچھا کام نہیں کیا جا رہا اسلام کے مطابق نہیں رہا جا رہا تو ہم اس جگہ کو چھوڑے ہیں اللہ کے حکم سے اور ہم اس جگہ جا رہے ہیں جہاں پر ہم اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں اب ہمارے لیے ہجرت کیا ہے ہمارے لیے ہجرت یہ ہے کہ ہم اپنی ساری بیڈ ہیبیٹس کو چھوڑ کر گوڈ ہیبیٹس کی طرف جائیں اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے بڑا مشکل لگتا ہے سب کو چھوڑنا پڑتا ہے سارے لوگ وہی غلط کام مزے مزے سے کر رہے ہوتے ہیں ہم نے نہیں کرنا اور جب ہم نیا کام اچھا کام سیکھ رہے ہیں اس میں میں پرابلمز بھی ہوتی ہیں ہم شور بھی نہیں ہوتے کئی دفعہ لیکن ہمیں تو کرنا ہے کیونکہ ہجرت ضروری ہے ہجرت نہیں کریں گے تو پھر ہم کس کی بات مان رہے ہوں گے کس کو اوبے کر رہے ہوں گے شیطان کو اوبے کر رہے ہوں گے ہم نے تو اس کو ڈس اوبے کرنا ہے تو اب آپ نے جس دن فیصلہ کیا نا آپ نے کہا پہلے نا میں نے دو تین دوہ جھوٹ بولا تھا ہمی سے اببو سے تیچر سے میں نے اپنا سبق اتنا یاد نہیں کیا تھا میری منزل کچھی تھی میں نے نیا سبق پر توجہ سے نہیں پڑھا تھا تیچر نے ذرا سا ادھر ادھر دیکھا تھا نا تو میں نے جلدی سے آگے پڑھ لیا تھا کہ تیچر کو میری مسٹیک نہ پتا چل جائے تیچر کو بھی تو وہ کہتا ہے غور سے نہ سنو ماما بابا کو بھی وہ کہتا ہے نا کہ جا کے تیچر سے کہو کہ جلدی جلدی آگے سبق پڑھائیں یہ پیچھے رہ رہا ہے میرا بچہ تو اب اگر آپ کو خیال آگیا کہ یہ غلط گام تھا یہ نہیں کرنا جیسے آپ نے فیصلہ کیا نا تو آپ پتہ شیطان آ کر آپ کو کیا کہے گا یہ دیکھیں جو ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا وہ آپ کو کہے گا کیوں تم کرتے رو وہ آپ کو کہے گا کہ تم کیوں اپنی جگہ چھوڑتے ہو تم کیوں تیچر کی بات مانتے ہو اب آپ حفظ کر رہے ہیں اور آپ کو اٹکن آگی ایک دن سبق نہیں ہوا دو دن نہیں ہوا تیچر زیادہ سبق نہیں دے رہی آپ کے مخارج کی غلطی آ رہی ہے آپ گھر جا کے روتے ہیں پریشان ہوتے ہیں آپ کے امی بو بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہی اللہ یہ تو کتنا اور ٹائم لگ جائے گا کیسے ہوگا آپ کہتے ہیں میں نے نہیں اب اس جگہ جا کے پڑھنا وہ دیکھیں وہ فلان جگہ پہ جلدی جلدی پڑھا دیتے ہیں ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہاں جلدی جلدی پڑھنے میں اگر ہماری غلطیاں رہ گئیں اٹکنیں رہ گئیں منزل کچھی رہ گئیں پیشک کوئی میرے لئے پارٹی کر لے کہ جی میں نے حفظ کی ہے لیکن ہم ایسے تو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ تو وہ ہمیں صحیح کام نہیں کرنے دیتا شیطان ہمیں کہتے ہیں کہ ہجرت نہیں کرنے ہجرت کا مطلب ہمارے لئے کیا ہے کہ ہم اپنی بیڈ حیبٹس کو چھوڑ کے گوڈ حیبٹس کی طرف جائیں جس دن آپ نے کہا نا آج سے میں نے غصہ نہیں کرنا اس دن آپ کو اتنا غصہ آئے گا آپ کو لگے گا ہر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے کیونکہ شیطان بار 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 وہ سیچویشن سامنے لے کر آئے گا غصہ کرو غصہ کرو تو آپ نے اس کو ڈسو بے کرنا ہے تیسری بات کیا تھی جہاد ایک تو وہ جہاد ہوتی ہے نا جنگ میں ہوتی ہے دوسری ایک اور جہاد کونسی ہوتی ہے جہاد کہتے ہیں سٹرگل کرنے کو جب آپ سٹرگل کرتے ہیں نا کسی کام کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں کس کس کام کے لئے ہم سٹرگل کرتے ہیں حفظ کرتے ہوئے کون کونسی سٹرگل ہوتی ہے سبق یاد کرنے کی کتنی سٹرگل ہوتی ہے کتنی دفعہ پڑھنا پڑتا ہے اچھا اور کیا سٹرگل ہوتی ہے سب کی سب کی اور منزل سنانا اس کے لئے کتنی مہیند کرنی پڑتی ہے اچھا اور ٹائم کو منیج کرنا کہ یہ بھی کام ہو جائے اور کچھ کھیلنے کو بھی دل چاہ رہا ہے کچھ اور بھی کرنے کو دل چاہ رہا ہے اور پارا اپنا سنانا اس کی سٹرگل ہوتی ہے اور کلاس میں وقت پہ آنا پھر اور کیا سٹرگل ہوتی ہے مخارج کو بھی ٹھیک رکھنا مخارج بھی ٹھیک طرح سہدا کرنا کتنی ساری سٹرگلز ہیں یہ سٹرگل ہے نا یہ جہاد ہے نا اور اس ٹائم پہ اندر سے کیا آواز آ رہی ہوتی ہے چھوڑ دو بس اتنا ہی کافی ہے میں نے نہیں کرنا میں نے اس جگہ نہیں پڑنا جہاں بہت مشکل سے پڑھاتے ہیں میں نے کسی اور جگہ جا کے پڑھ لینا ہے میں شام کو جس سے پڑھتا ہوں وہ تو مجھے کچھ نہیں کہتے صبح مجھ سے اتنی زیادہ بار بار محنت کراتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی بات سنو دل کی جہاد نہیں کرو سٹرگل نہیں کرو کوشش نہیں کرو اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اس وقت ہم نے نہیں تمہاری بات سنو اسی لئے یہاں پہ کہا گیا ہے فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ جو کوئی ان تین ایریاز میں اپنی لائف کے نہیں سنے گا شیطان کی بات اس کو ڈس اُبے کرے گا اللہ تعالیٰ کو ڈس اُبے نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو انشاءاللہ جنت پہ لے کر جائیں شیطان اب جنت کے راستے پہ جب ہم ہوتے ہیں سرات مستقیم پہ تو ہم پہ کیسے کیسے کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں سورہ العراف کی آیت نمبر سکسٹین اور سیونٹین آ رہی ہے بارہ کرلا شیطان نے کیا کہا تھا میں کیا کروں گا سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا کبھی آپ نے گھر میں شرارت کی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ گیا گیم آپ نے اپنے ہاتھ میں ریبورٹ کنٹرول گیم کا پکڑا ویر امی کے لئے چھوڑو اور آپ کے لئے نہیں چھوڑنا نہیں اٹھنا نہیں جانا کبھی آپ کو وہ لے گئی ہیں کہیں جانے کے لئے اور آپ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور امی کے لئے اترو اور آپ کے لئے نہیں اترنا تو شیطان کیا کرتا ہے اسی طرح سے اس نے کہا کہ میں تو سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور کیا کروں گا میں ان کے پاس کہاں سے آؤں گا ان کے سامنے سے آؤں گا ان کے پیچھے سے آؤں گا ان کے رائٹ سائٹ سے آؤں گا اور ان کے لیفٹ سائٹ سے آؤں گا وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور ان میں سے اکثر لوگ شکر کرنے والے نہیں ہوں گے وہ اسلام پہ بھی کہیں گے کیا ہے ہر بات ماننی پڑتی ہے سب بچے اتنا مزا کرتے ہیں میں مزا ہی نہیں کر سکتا میں ان کو ہجرت نہیں کرنے دوں گا شکر نہیں کریں گے جب کوئی اچھا کام کریں گے کہیں گے پتہ کیا مجھے سب کہتے ہیں نا سچ بولو اس لیے نا بس مجھے سچ بولنا پڑتا ہے تو پھر مجھے غصہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے مجھے سارے اچھے کام کرنے پڑتے ہیں اور کئی دفعہ آپ کو پتے ہیں آپ بہت اچھے کام کر رہے ہو تو باقی بچے مزاک اڑاتے ہیں آپ کا جو غلط کام کر رہا ہو چھیڑا چھاڑی کر رہا ہو اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے بڑا کول سمجھا جاتا ہے جہاد بھی کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا وہ ہر سائٹ سے آئے گا کبھی ادھر سے آئیڈیا دے گا کبھی ادھر سے آئیڈیا دے گا اور شکر نہیں کرنے دے گا ہمیں خوش نہیں ہونے دے گا کہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اب ایک چیز یہ جو ہم نے بات کیا ہے ٹائٹل کیا تھا اسدو انتعات اللہ وہ روکتا ہے اللہ کی تات سے حفظ سے بھی تو روکتا ہے کیسے کیسے روکتا ہے حفظ کرنے سے نہیں کرنا بہت مشکل ہے اور کیسے روکتا ہے میری آگے کی پڑھائی زائع ہوتی ہے میری آگے کی پڑھائی زائع ہو رہی ہے میں تھک گیا ہوں دل نہیں چاہ رہا اور کیا کہتا ہے شیطان بس جتنا آتا میں نے کر لیا اس سے زیادہ نہیں کرنا آپ کو پتہ ہے اور بھی طریقوں سے روکتا ہے جب ہم حفظ کر رہے ہوں کتنا امپورٹنٹ کام ہے اور اگر ہم بہت اچھی طرح حفظ کر رہے ہوں سبق یاد کر رہے ہوں تو ہمارے بہن بھائی فرینڈز کزنز ان کا بھی دل چاہے گا وہ بھی آئیں گے ہم کتنے اور لوگوں کے لئے اگزامپل بنیں گے اچھی ان کا بھی دل چاہے گا کرنے کا لیکن جب ہمیں پتہ چلے نا ہمارا کوئی کزن کہتا ہے اچھا تم حفظ کر رہے ہو تو میں سوچوں میں بھی حفظ کر لوں ہم کہتے ہیں بیٹھنا پڑے گا سارا دل گیم نہیں ملے گی صبح سے شام تک پڑھنا پڑے گا مزہ نہیں آئے گا یا ہمیں کوئی دیکھتا ہے کہ یہ حفظ کیا ہوا ہے دیکھیں اس کے جھوٹ بول رہے ہیں اس نے حفظ کیا ہوا ہے نماز کا ٹائم ہے اس نے نماز ہی نہیں پڑی شیطان ہم سے ایسے کام کرواتا ہے کہ ہم اور لوگوں کو یہ کام کرنے سے روک دیتے ہیں درہا دیتے ہیں حفظ کو روکتا ہے کہ ٹرانسلیشن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے حفظ کو کہتا ہے بس حفظ کر لیا نا اس پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے اور حفظ کرنے میں اتنے چیلنجز لاتا ہے آپ کو کہتا ہے تمہیں تو یاد ہی نہیں ہوتا کیونکہ تمہارے کزن نے تمہارے فرینڈ نے کسی نے یاد کر لیا کبھی کسی کو کہتا ہے تیچر اس کے ساتھ فیورٹیزم کر رہی ہیں اور کیسے روکتا ہے کہتا ہے تمہارے سر میں بہت درد ہو رہی ہے اگر سر میں درد ہو رہی ہے تو ہمیں کیا دیکھنا ہے میں رات کو وقت پہ سوئی تھی کہ نہیں میں پانی اتنا پیتی ہوں جتنا ون ڈے میں پینا چاہیے کیا میں نے فروٹس اور ویڈیٹیبلز کھائی ہیں میری ہیلڈی ایٹنگ ہے میرا ہیلڈی لائف سٹائل ہے اور قرآن مجید تو شفا ہے اگر میرے سر میں درد ہے تو قرآن مجید پڑھنے سے تو جیسے آپ دیکھیں اسے ہم دم کرتے ہیں آیات پڑھ کے تو وہ تو درد ٹھیک ہو جانی چاہیے بلکہ تو وہ شیطان آپ کو بیمار کر کے روکتا ہے آپ کو جنگ کھلا کے روکتا ہے آپ کو انہیلڈی لائف سٹائل دے کے روکتا ہے آپ کو پریشان کر کے روکتا ہے یہ جو کبھی کبھی رونا آتا ہے نا یاد نہیں ہو رہا سبق اور رونا آ رہا ہے وہ آپ کو پریشان کرتا ہے آپ کو یہ نہیں کہنے دیتا you can do it آپ effort کرو نہیں وہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو disobey کریں تو اس ویک میں اب آپ نے کیا کرنا ہے ان تین کاموں کو آپ نے دیکھنا ہے اپنی لائف میں اسلام کیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی جو بھی بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات سنی میں نے اس کو فالو کرنا ہے اور اگر مجھ سے نہیں فالو کیا جا رہا میں نے وہ طریقے سیکھنے ہیں اور اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا ہجرت کرنی پڑے گی کیا مطلب ہوگا ہجرت کا مجھے اپنی bad habits کو چھوڑنا ہوگا اور پھر اس کے لئے کیا کرنا ہوگا مجھے struggle کرنی ہوگی جہاد کرنا ہوگا اور اگر میں نے یہ کیا تو پھر میں نے کس کو disobey کیا شیطان کو سرات مستقیم پہ ہوگا اور یہ راستہ کہاں لے کر جاتا ہے جنت میں انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشد لا الہ الا انتا استغفرگا و توب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ